اپسوڈ نائن وہ دیکھو نوے پرونے آئے ہیں باغو نے کھڑکی میں سے ایک ساتھ والے کمرے کی طرف اشارہ کیا میں نے دیکھا اور حیران رہ گیا بیس بائیس بلس کی ایک لڑکی چار پائی پر بیٹھی تھی اور چہرہ ہاتھوں میں چھپائے ہچکیوں سے رو رہی تھی اس کے جسم پر عام ساتھ ہاتھی لباس تھا اپنے ہلیے سے وہ کسی غریب گھرانے کی لگتی تھی چند لمحے بار لڑکی روتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھی اور کمرے کا بند دروازہ پیٹنے لگی مجھے یہاں سے نکالو خدا کیلئے نکالو میں نے کچھ نہیں کیا میں بے گناہ ہوں کچھ دیر تک دروازہ پیٹنے اور دہائی دینے کے بعد وہ بے دم سی ہو کر کچھے فرش پر ہی بیٹھ گئی اس کی پش دیوار سے ٹکی ہوئی تھی لڑکی قبول صورت تھی پہلی نظر میں مجھے اس کے چہرے پر ماسومیت اور سچائی نظر آئی باغو نے کھڑکی اس طرح بند کر رکھی تھی کہ دونوں پٹ کے درمیان دو تین انچ کی درست باقی رہ گئی تھی ہم تو لڑکی کو دیکھ سکتے تھے مگر شاید وہ نہیں دیکھ سکتی تھی لالٹین کی روشنی میں لڑکی کا طویل سایا دیوار پر عرستہ دکھائی دیتا تھا کون لائے ایسے یہاں چودری عزیز صاحب اور ان کے دو بندے ابھی چھوڑ کر گئے ہیں معاملہ کیا ہے کچھ پتہ نہیں یہ اندر نہیں گھوس رہی تھی چودری عزیز نے سے دو تین چپیڑے بھی ماری ہیں چند منٹ بہت ہماری دیکھ بھال کرنے والا رشید اور فشیدہ اندر آئے تو میں نے اس سے پوچھا یہ کڑی کس چکر میں یہاں تاڑی گئی ہے شکل سے تو بڑی ماسوم سی لگتی ہے شکل پڑھنا جاؤ خواہ ورسیب یہ ایک نمبر کی ففے کٹنی چالو کڑی ہے شیدہ نے دبی آواز میں کہا کوئی چند چڑھا ہے اس نے باغو نے پوچھا کوئی ایک چند چند پہ چند چڑھا رہی ہے والی جی تک نے منہ ترلے کر کے دیکھا پر یہ اپنی حرکتوں سے واز نہیں آتی غیر برادری کے بندے سے ملتی ہے بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ دشمن برادری کے بندے سے ملتی ہے سارے پنڈ کی ذت مٹی میں ملا رہی ہے میں نے چونک کر کہا کہیں یہ وہی کڑی سمینہ تو نہیں جو چند دن پہلے کھیتوں میں پکڑی گئی تھی آہو جی وہی ہے یہ موکھلوں کے منڈے سے ملتی ہے سنائے وہ کھیتوں میں اس کے ساتھ برا بھلا کر کے جاتا ہے اس سوردنی کو بھی زلیل ہونے کا چسکہ پڑ گیا ہے لاک منہ کرنے پر بھی بھاگی جاتی اس بدماش کے پاس آج صویرے پھر پکڑی گئی میرا تو جی چاہتا ہے والی جی سے چھت سے اُلٹا رٹکا کر اس کی چمڑی اتار دیں کوئی پیو بھرا وغیرہ نہیں ہے اس کے کوئی نہیں جی اسی لئے تو مچھری پھرتی ہے بس ایک ماں ہے اس کو یہ کچھ نہیں سمجھتی تین بہنیں اس سے بڑی ہیں وہ بھی غیر شادی شدہ ہیں اپنے کرتوتوں سے ان کی ویڈیو میں بھی وٹے ڈال رہی ہے وہ منڈا ہے کون میں نے دصدیق کے لئے شیدے سے پوچھا پاشا نام ہے جی اس کا موکھل پاشا بھی کہتے ہیں وہی لمبا چوڑا بدماشا جی جس نے آپ کو تھپڑ مارا تھا اور پھر آپ نے بھی اسے تھپڑ مارا تھا ویسے وہ بندہ بڑا خطرناک ہے آپ کو اس کی طرف سے ہوشیار رہنا پڑے گا شاید شیدے کے ساتھ ہماری گفتگو کچھ دیر مزید جاری رہتی مگر اسی طرح میں سمینہ نے پھر واویلہ شروع کر دیا وہ رونے چلانے لگی اور دروازے پر دو ہتر مارنے لگی وہ دھمکی دے رہی تھی کہ وہ اپنی جان لے لگی شیدہ بہار والوں کو صورتحال ساگا کرنے کے لیے واپس چلا گیا لڑکی کچھ دیر تک رو پیٹ کر اور تھک ہار کر پھر چار پائی پر بیٹ گئی چوڑیاں ٹوٹ جانے سے اس کی کلائیوں سے خون رس رہا تھا میں اور باغو دھیمی آوازوں کے ساتھ اس صورتحال پر تفسرہ کرتے رہے یہ کوئی پیار شار کا معاملہ ہے شاید باغو نے خیال ظاہر کیا ہو سکتا ہے اور نہیں بھی میں بولا یہ کڑی عمر میں موکھل پاشا سے کافی چھوٹی نظر آتی ہے ویسے بھی پاشا شکل سے ایک نمبر کا خوراٹ اور ڈاڑا لگتا ہے یہ بلکل معصوم گھگی کی طرح ہے اور ہو اس لیے سکتا ہے کہ پیار کرنے والے شکل عمر ذات شاد کشتی دیکھتے لڑکی قریباً پانچ گھنٹے تک اسی تیخانے میں رہی رو رو کر اس نے برا حال کر لیا تھا اس کی حالت پر ترس آنے لگا تھا کبھی وہ اللہ سے مدد مانگنے لگتی اور کبھی ان بندوں سے جنہوں نے اسے یہاں بند کیا تھا اس سے اندازہ ہو چکا تھا کہ ہم بھی یہاں اس کے آس پاس موجود ہیں وہ ہمیں بھی کئی بار پکار چکی تھی مگر ہم نے کوئی جواب نہیں دیا قریباً شام کے وقت تیخانے کا دروازہ کھلا اور میں نے والی جی کو دیکھا چودری عزیز ان کے ساتھ تھا دو مسلح کارندے بھی تھے جوہے ایک کارندے نے لڑکی کے کمرے کا دروازہ کھلا وہ تڑپ کر آگے بڑھی اور والی جی کے قدموں میں گر گئی مجھے ماف کر دیں والی جی مجھے ماف کر دیں میں اب کہیں نہیں جاؤں گی جیسا کہیں گے ویسا کروں گی یہ تو تم پہلے بھی کہتی رہی ہو والی جی نے بھاری آواز میں کہا بس جی مجھ سے غلطی ہو گئی پر اب نہیں ہوگی ہم آپ کے نوکر ہیں جی ہم نے آپ کا نمک کھایا ہے آپ کے حکم پر جان بھی لے سکتے ہیں جان دے سکتی ہو پر از زانی کے ساتھ کھیتوں میں گھسنا بند نہیں کر سکتی ہو چودری عزیز نے زریڑے لہجے میں کہا اس نے ایک جھٹکے سے لڑکی کو والی جی کے قدموں سے پیچھے ہٹایا اور پھنکار کر بولا اس کی باتوں پر نہ جائیں بھائی جی یہ گھی سیدھی انگلیوں سے نکلنے والا لہی ہے اس کو بند رہنے دی یہاں دو چار ہفتے اور اس کے ساتھ دو تین بھولی کتے بھی باند دی یہاں یہ کتوں کے ساتھ رہنے کے لائق ہے سمینہ کا رنگ زرد تر ہو گیا وہ ایک بار پھر والی جی کے پاؤں سے چمٹ گئے اور منس سماجت کرنے لگی اس کی اوڑنی اتر گئی تھی اور وہ ننگے سر تھی والی جی نے جھک کر اس کی اوڑنی اٹھائی اور اس کا سر ڈھاپا پھر انہوں نے اسے پیچھے ہٹ کر بیٹھنے کا حکم دیا وہ سہمیوی چڑیا کی طرح کونے میں سمٹ گئی اس کی عمر بیس سال سے زیادہ نظر نہیں آتی تھی مجھے اپنا پہلا اندازہ غلط محسوس ہوا اس کی سیاہ آنکھوں میں خوف و حراس کا سوا کچھ نہیں تھا خاص طور سے وہ چودری عزیز سے خوفزدہ نظر آتی تھی والی جی نے عزیز کے کانوے ہولے سے کچھ کہا وہ لڑکی کو آتشی نظروں سے دیکھتا اور برا بھلا کہتا باہر چلا گیا دونوں کارندے بھی باہر نکل گئے بس ایک کارندہ دروازے سے باہر موجود رہا والی جی نے لڑکی کو نسبتا نرم لہجے میں سمجھایا بجھایا ان کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی تھی بس کوئی کوئی لفظ کانو میں پڑ جاتا تھا ان کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ لڑکی کو مخل پاشا سے نہ ملنے کی وارننگ دے رہے ہیں لڑکی بار بار وعدہ کر رہی تھی کہ اب ایسی کوئی بات نہیں ہوگی وہ ان کی ہدایت پر چلے گی اور برادری کی عزت خراب نہیں کرے گی کچھ دیر بعد والی جی نے دروازے سے باہر کھڑے کارندے کو اندر بلایا اور اسے لڑکی کو باہر لے جانے کے لیے کہا یہ لڑکی والا معاملہ ختم ہوا تو والی جی ہماری طرف آ گئے میرے دل کی دھڑکنیں زیرو زبر ہو رہی تھی میں ان کے چہرے کے تاثرات سے جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ ان کا موٹ کیسا ہے چہرہ سپارٹ تھا کبھی کبھی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ گہری طبیعت کے مالک ہیں انہوں نے مجھے نارمل لہجے میں وہ خاطب کیا اور بولے مجھے پتا ہے یہاں تم لوگوں کا دم گھٹ رہا ہوگا مگر مجبوری تھی بہرال اب تمہیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا دو چار دن کی بات ہے میں نے کہا آپ ہمارے لیے بلکل پریشان نہ ہو جی آپ جہاں بھی رکھیں گے ہم وہاں خوش ہوں گے بہرال اس رات جو کچھ ہوا بہت اچھا ہوا اگر تمہیں پتا نہ چلتا کہ وہاں فارم پر کیا ہو رہا ہے تو ان لوگوں نے حد بندی کر کے وہاں قبضہ کر جانا تھا لیکن مجھے یہ نہیں پتا چلا کہ تم آدھی رات کو وہاں پہنچ کیسے گئے میں اس جواب کے لیے پہلے سے تیار تھا میں یہ تو نہیں بنا سکتا تھا کہ میں راجوال کے خداحافظ کہہ کر یہاں سے رخصت ہو رہا تھا میں نے کہا پتہ نہیں کیوں ایک دم میرا دل کرنے لگا کہ ماں کو دیکھوں عجیب سی پریشانی تھی میں نے گھوڑی پکڑی اور چل دیا ارادہ یہ تھا رات و رات گاؤں سے ہو کر واپس آ جاؤں گا شفی بحمد کے خوپر پہنچا تو مجھے موکھلوں کا کالا ٹریکٹر نظر آیا اس پر ساتھ آٹھ بندے چڑھے ہوئے تھے کچھ بندے ٹریکٹر کے پیچھے پیچھے بھی بھاگے جا رہے تھے مجھے شک ہوا اور میں ان کے پیچھے چل دیا والی جی گھری سانس لے کر ہالے سے بولے یہ زمین بھی تو ماں ہی کی طرح ہوتی ہے اس کے ساتھ وہ اٹھ کر چلے گئے سمینے کے حوالے سے نہ انہوں نے کچھ بتایا نہ ہی ہم نے کچھ پوچھا وہ چلے گئے اور میں سوچتا رہا والی جی کا رویہ سمر سے باہر تھا یقیناً وہ میرے اور بیگم جی کے بارے میں بہت کچھ جان چکے تھے اس کے باوجود انہوں نے ابھی تک مجھ پر کچھ ظاہر نہیں کیا تھا اور نہ ہی مجھے یہاں سے دفع ہو جانے کا حکم دیا تھا شاید وہ کوئی اور درمیانی راستہ اختیار کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے کوئی ایسے طریقہ کہ میں ان کے قریب رہ سکوں موکنوں کے ساتھ حالات بہت بگڑ گئے تھے اور والی جی کو مضبوط بازوں کی ضرورت تھی لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ وہ مضبوط بازوں کے خاطر اپنی آن بان دعو پر لگانے کو تیار ہو جاتے اگر وہ جاتے تو اپنے پیسے کے زور پر بڑے سے بڑا پھننے خان اپنے محافظوں میں شامل کر سکتے تھے اگر وہ میرے بارے میں لرمی سے سوچ رہے تھے تو اس کی وجہ کچھ اور تھی شاید میں ان کے مزاج کے ساتھ ہمہنگ ہو کر ان کی ضرورت بن گیا تھا وہ مجھ سے ہر موضوع پر کھل کر اور بے تکلوفی سے بات کرتے تھے اسی ہفتہ ہمیں اس کچھے تیخانے سے نکال لیا گیا میں ایک بار پھر حویلی سے باہر اسی کوارٹر نومہ کمرے میں پہنچ گیا جہاں اس سے پہلے رہ رہا تھا والی جی کی ہدایت تھی کہ فیلحال میں راجوال سے باہر نہ نکلوں میں اپنی بہن اور ماں سے ملنے کے لیے بے چین تھا لیکن والی جی کی ہدایت پر عمل کرنا بھی ضروری تھا بہرحال والی جی نے اپنے طور پر میری ماں اور بہن کی خیریت دریافت کروائی تھی اور انہیں یہ مشفرہ بھی دیا تھا کہ وہ دونوں چند دنوں کے لیے اپنے کسی عزیز رشتہ دار کے ہاں چلی جائیں وہ دونوں قریبی گاؤں سکھیرہ میں چلی گئی تھی وہاں ہمارے ننی آلی تھے کہنے کو تم اپنے ٹھکانے پر واپس آ گیا تھا لیکن باقی کے حالات بدل گئے تھے حامد کے لیے ایک اور ماسٹر کا انتظام کر لیا گیا تھا حویلی کے اندر میرا آنا جانا بلکل ختم ہو گیا تھا اگر والی جی نے مجھ سے کوئی بات کرنا بھی ہوتی تو خود بہار آ کر کرتے وہ مجھے مردانے میں بھی نہیں بولاتے تھے عسکری اپنے گندے کے زخم سے صحتیاب ہو کر واپس آ گیا تھا تاہام ہر تیسرے چوتھے دن اسے مرم پٹی کے لیے ڈسکا سپتال جانا پڑتا تھا اس کی غیر موجودگی میں اس کا کمرہ میرے استعمال میں آ جائے کرتا تھا مگر اب پہلے جیسا نہیں تھا اب وہاں نصر اللہ سوتا تھا اور وہی بمبو کار پر حویلی سے آنے والے پیغام وغیرہ سنتا تھا والدہ اور عارفہ چند دن نانا کے گھر رہ کر واپس مراد پور آ گئی تھی اور خیریت سے تھی میں ایک بار ان سے ملایا اور تسلی تشفی دیا آیا وقت گزرتا جارہا تھا بیگم جی سے میرا رابطہ بلکل منقطع تھا یوں لگتا تھا کہ وہ حویلی میں موجود ہی نہیں ہے میں ان کے حوالے سے بہت فکر مند تھا ایک دن خوش قسمتی سے مجھے موقع مل گیا اسکری ڈسکے گیاوا تھا والی جی بھی تاریخ پر لاہور گئے تھے میں نے نصر اللہ کو بہانے سے ماجو حلوائی کی طرف گرم جلیبی اور اچھی نسل کی موگ پھلی لانے کے لیے بھیج دیا دھڑکتے دل کے ساتھ میں نے انٹرکوم پر حویلی میں رابطہ کیا ڈر یہ تھا کہ چودری عزیز یا فیروزہ میں سے کوئی انٹرکوم نہ اٹھا لے دوسری طرف سے اُبھرنے والی آواز بیگم بلقیس کی تھی یہ بچھڑی ہوئی آواز سن کر میرے سینے میں جیسے شادیانہ سبج اٹھا کیسی ہیں آپ میں نے لرزہ آواز میں پوچھا بس ٹھیک انہوں نے بہت مدھم اور ڈری ہوئی آواز میں جواب دیا آپ کے لیے بہت پریشان تھا میں وہ ذرا توقف سے بولی تم نے تو گاؤں چھوڑ کر چلے جانا تھا نا میں تو جا رہا تھا اس کے بعد آپ کو معلوم ہی ہے جو کچھ ہوا اب جھگڑا چل نکلا ہے شاید اسی لئے والی جی چاہ رہا ہے کہ میں فیلحال یہاں رہوں ہاں کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہیں کھونا نہیں چاہتے مجھے بھی ایسے ہی لگتا ہے بیگم جی نے گہری سانس لے کر کہا خاور جو کچھ ہو گیا وہ ہو گیا اب ہمیں بالکل سنبھل جانا چاہیے کیا میں اب آپ کی آواز بھی نہیں سن سکوں گا یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم اپنے آپ کو خامخہ مصیبت میں ڈال دیں گے ویسے بھی ہم میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے والی جی کو کسی طرح کا صدمہ ہو اب ہمیں بہت بہت آت رہنا ہوگا لیکن کبھی کبھر میں نے التجائی علیہ جی میں کہا وہ کچھ در خاموش آنے کے بعد بولی بس یہی ہو سکتا کہ کسی وقت وہ تاریخ پر جائیں چاچا اسکری بھی کمرے میں نہ ہو اور تم اس طرح رابطہ کر لو وہ بدستور دھیمی آواز میں بول رہی تھی میرے خیال ہے وہ چودہ پندرہ تاریخ کو ضرور جاتے ہیں لیکن ضروری تو نہیں کہ چاچا اسکری بھی انہی دنوں گیا ہو اس کا میں کچھ نہ کچھ کر لوں گا تم ہر طرح سے والی جی کو راضی رکھنے کی کوشش کرو انہیں کوئی ایک پریشانی نہیں ہے کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے سمینہ والا معاملہ بھی انہیں بہت پریشان کرتا ہے وہ خبیز بھی ایسی ڈھیٹے کے لاکھ بنا کرنے پر بھی باز نہیں آ رہی وہ پکا بدماشے جس کے شاروں پر وہ ناچ رہی ہے کیا یہ حویلی کی بھی نوکری کرتی رہی ہے نہیں یہ نہیں اس کی ماں کرتی تھی اور اس سے پہلے اس کی ماں کرتی تھی سمجھو یہ حویلی کے خاندانیں ملازم رہے ہیں پھر کسی بات پر سمینہ کی ماں دلشاند والی جی سے ناراض ہو گئی اور حویلی چھوڑ کر شامپور چلی گئی اپنی پانچوں بیٹیوں کو بھی اپنے ساتھ لے گئی میں نے تو سنا تھا یہ چار بہنے ہیں نہیں پانچ تھی بڑی کا نام آسیہ تھا وہ کوئی تین برس پہلے بیمار ہو کر مر گئی تھی اب چار ہیں اور چاروں شادی کے لائق ہیں بلکہ دو بڑی کی تو عمرے بھی گزرتی جا رہی ہیں اور شادی کسی کی نہیں ہوئی اب سنا ہے کہیں پر دو بڑی لڑکیوں کی بات چل رہی ہے لیکن جس طرح کے کردوت یہ چھوٹی کر رہی ہے ہو سکتا ان کی بات بگڑ جائے یہ خاندانی ملازم رہے ہیں اس لئے والی جی کو ان کے برے بھلے کی فکر ہے لیکن ان کی ماں دلشاد نے حویلی کیوں چھوڑ دی تھی کچھ بھی نہیں بس اہمی چھوٹی سی بات تھی کچھ پیسے مانگے تھے اس نے بھائی عزیز نے نہ کہہ دی اس پر اس نے جھگڑا گیا اور حویلی چھوڑ کر چلی گئی وہ اچھی تو بڑی تھی لیکن اس میں آکڑ بھی تھی بس اسی آکڑ نے اسے خجل خراب کر دیا اب خراب حالت میں ہے دو ایک چھوٹی زمیداریں جن کے گھروں میں بیٹیاں کام کرتی ہیں خود کیا کرتی ہے وہ خود تو سات آٹھ سال سے کچھ نہیں کرتی گھوڑوں کا درد ہے یہاں حویلی میں بھی اس کی بڑی بیٹی آسیا ہی کام کرتی تھی وہ ان سب میں اچھی تھی اس ویچاری کے اپنی عمر بھی ستائیس اٹھائیس سال ہو چکی تھی اس کا نکاح ہوا تھا پر رخصتی سے پہلے تلاق ہو گئی بندہ شرابی کا باوی نکل آئے تھا اب اس نے اپنے ویہا کا خیالی دل سے نکال دیا تھا اس کی ایک ہی تمنہ تھی کہ اس کی چاروں چھوٹی بہنوں کی شادیاں جلدز جلد ہو جائیں حویلی سے جانے کے بعد بھی اس نے اپنی بہنوں کے لیے بڑی محنت پوشکت کی مگر پھر وہ بیمار ہو گئی اور ایسی بستر سے لگی کہ اٹھی ہی نہیں میں سب تمہیں اس لیے بتا رہی ہوں کہ تمہیں سمینہ کے حالات کا پتہ ہو اور والی جی تم سے اس بارے میں کوئی بات کرے تو تم مشفرہ دے سکو یکا یک دوسری طرف سے کھٹ پٹ کی آواز سنائی دی بیگم جی سرگوشی میں بولی ٹھیک ہے میں بند کرتی ہوں چودہ پندرہ تاریخ کو موقع ملا تو پھر بات کریں گے بمبو کٹ خاموش ہو گیا بیگم جی کا رازدارانہ انداز مجھے بہت اچھا لگتا تھا جب وہ سرگوشی میں بات کرتی تھی تو دیر تک میرے لہوں میں خوشگوار حلچل مچی رہتی تھی بیگم جی کو جیسے خود اپنی سمجھ نہیں آ رہی تھی اپنی گفتگو کے ایک فقرے میں انہوں نے رابطہ بلکل منقطع کرنے کی بات کی تھی لیکن اگلی فقرے میں انہوں نے مجھے امید بھی دلا دی تھی کہ کم از کم گفتگو کی حد تک تو رابطہ برقرار رہ سکتا ہے یہ میرے لئے خوش آئین تھا زمین کے ٹکڑے کے لیے زبردست قسم کی مقدمیں بازی شروع ہو چکی تھی کارخانے کا پانی بدستور مشلی فارم کی طرف آتا تھا دروازہ بھی مشلی فارم کی طرف بدستور کھلاوا تھا تہاں موکلوں نے اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی تھی حالکہ اس سے پہلے یہ بھی سنا جارہا تھا کہ وہ اس دروازے سے عام طرف شروع کر دیں گے اب دروازے پر اندر کی طرف تالہ پڑا رہتا تھا درقیقت ہم موکلوں میں پہلے جیسی تیزی اور تنفن باقی نہیں رہی تھی وہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھا رہے تھے یہ بات ان کی سمجھ میں اچھی طرح آ رہی تھی کہ راجوال والے پوری طرح جاگ رہے ہیں اور اگر وہ ایٹ پھیکیں گے تو دوسری طرف سے بھی ایٹ ہی آئے گی اور ہو سکتا ہے پتھر بھی آ جائے درد تھا کہ بڑے موکل کے آنے کے بعد کوئی بڑا ہنگامہ ہوگا لیکن ابھی تک خیریت ہی گزر رہی تھی پچھلے جھگڑ میں میری چلائی ہوئی گولی مکھل پاشا کے بازوں میں لگی تھی تاہم اسے معمولی زخم آیا تھا ایک دن رونک علی میرے پاس میرے کمرے میں آیا میں تو بھویلی میں جاتا نہیں تھا یہ رات کے آٹھ نو بجے کا وقت تھا رونک علی کا پیٹ خوب کسا ہوا تھا لگتا تھا کہیں سے دو چار چرگے اور اسی مناسبت سے روغنی نان وغیرہ پیٹ میں ٹھونس کر آیا ہے کہاں سے آرے رونک بھائی دس کے گیاوہ تھا بس تھوڑا سا جشن منایا اس خوشی کے موقع پر خوشی کے موقع کس کی خوشی تمہاری خوشی بھائی چنگی بات ہے رونک بھائی میری خوشی اور جشن آپ خود ہی منائے اور یہ کیسی خوشی کہ مجھے خود بھی نہیں پتا تمہارے پہلے سوال کا جواب یہ کہ میں جس طرح کے جشن مناتا ہوں تمہیں تو پتہ ہی ہے بس ذرا گانا شانا سنتا ہوں تم ان چیزوں سے پرحیز کرتے ہو دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ خوشی تمہاری ترقی کی خوشی ہے شاید والی جی نے ابھی تمہیں بتائے نہیں چلو میں ہی بتا دیتا ہوں اسکری کا تو تمہیں پتہ ہی ہے لڑائی میں پھٹل ہونے کے بعد بیمار شیمہ رہتا ہے اس نے خود ہی کہا کہ اس سے اب بھاگ دور نہیں ہوتی اسکری کی خالی جگہ پر کرنے کے لیے دو نام تھے ایک تمہارا دوسرا نصر اللہ کا قرآن تمہارے نام نکلا ہے اب تم جاگیر کے سالار محافظ ہو یہ سنتے مجھے اگڑا مسرد کا احساس ہوا لیکن اس کے ساتھ ہی بھاری ذمہ داری کا بھی خیال آیا رونہ قری نے دراز میں سے لڑوں کو ایک ڈبا نکالا اور میرے سامنے رکھ دیا میں نے لڑوں کی طرف ہاتھ بڑھا تو اس نے ہاتھ پر چپت مارا نہیں یہ تمہاری طرف سے ہیں پہلے ان کی رقم ادا کرو میری مہربانی یہی ہے کہ میں لیتا آیا ہوں میں نے اسے دو سا روپے دیئے وہ بولا میں بس ایک دوئی کھاؤں گا آج کل بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے وہ کیا کہتے ہیں کولیسٹرول بھی کولیسٹرول تو بڑھے گئی آپ پانی کے لاوہ ہر شے میں مکھن ڈال کر استعمال کرتے ہیں اوے مکھن سے کچھ نہیں ہوتا شوتا مکھن تو تھنڈا ہوتا ہے پر کبھی کبھی تھنڈا بھی کر دیتا ہے کیا مطلب رونہ قلی نے پورا لڈڈو موں میں ٹھونستے ہوئے پوچھا میں نے سنی انسنی کر دی رونہ قلی نے دو تین لڈڈو کھانے کا کہا تھا مگر ہوا اس کے برعکس بس دو تین لڈڈو ہی باقی بچے پھر وہ بولا کہ جو دو سو روپیاں میں نے تم سے لیا ہے نا اگر جیب میں رکھوں گا تو بڑی زیادتی ہوگی چلو اس کی بھی جلیبیاں مانگوالو لیکن جلیبیاں تو اس وقت ملیں گی نہیں چلو ریوڑیاں ہی مانگوالو ویسے مجھے لگتا ہے ریوڑیاں سے میرا بلڈ پریشر کافی ٹھیک رہتا ہے ہاں جی ریوڑیاں تھنڈی بھی تو بہت ہوتی ہیں خاص طور سے ان پر جو تل لگے ہوتے ہیں وہ تو تھنڈے ٹھار ہوتے ہیں اوہ یار تم تو مزاق کرنے لگے چلو جو جی چاہتا ہے مانگوالو لیکن مانگوالو ضرور کچھ مجھے خوشی اور غم کے موقع پر بھوکور زیادہ ہی لگتی ہے سیانے شاید ٹھیکی کہتے ہیں ہماری زندگی بس دو ہی حالتوں کا نام ہے خوشی اور غم اچھے پڑے لکھو والی چکردار باتیں چھوڑو مجھے یہ بتاؤ کہیں اس خبیز پاشا سے آمنہ سامنا تو نہیں ہوا آمنہ سامنا کیا ہونا تھا والی جی کے کہنے کے مطابق میں پرنٹ کی جوسے باہر ہی نہیں گیا بس اس کی طرف سے ہوشیار رہنے کی لوڑھے وہ تھپڑ والی بات بھولے گا نہیں بدلہ لینے کے لیے موقع کی تاکشاک میں ہوگا جب سامنے آئے گا تو دیکھ لیں گے ہماری طرح دو ہاتھ پاؤں اور ایک سر والا بندہ ہی ہے نا وہ وہ تو ٹھیک ہے پر اس کی خصلت بڑی بھیڑی ہے وہ پڑی واس لڑکے والی بات کا پتہ ہے تجھے میں نے نفی میں سر ہلایا یہ ڈھائی تین سال پہلے کی بات ہے پڑی واسو یعنی خانہ بدوشو کا ایک منڈا موکھلوں کے کھیتوں سے آلو نکالتے ہوئے پکڑا گیا تھا اس حرامی نے اس جنب کی سزا منڈے کو یہ دی کہ اسے بھوکے شیر کے آگے ڈال دیا شیر کے آگے شیر کہاں سے آیا اس حرامی نے ایک دھاری دار شیر رکھا وا ہے زیادہ بڑا نہیں ہے پر ہے تو شیری اس کو سنگلیاں ڈال کر دے ہاتھ میں گھوماتا ہے اور لوگوں پر دہشت بٹھاتا ہے سنا ہے اس نے جانور کا لائسنس بھی لیا وا ہے یہ واقعی حیران کن بات تھی میں نے کہا آپ لڑکے کی بات بتا رہے تھے ہاں دراصل تھوڑا بہت اصور پڑی واسو کا بھی تھا وہ رات کے وقت موکھلوں کی کھیتوں سے آلو شالو اکھاڑ کر لے جاتے تھے موکھلوں نے دو چار دفعوں نے منع بھی کیا پھر ایک رات وہ لڑکا پکڑا گیا پاشا نے اس روتے گرلاتے منڈے کو شیر کے آگے ڈال دیا حویلی کے ہاتے میں وہ منڈہ شیر کے آگیا گیا بھاگتا رہا اور دوہائی دیتا رہا شیر نے اسے پکڑ لیا اس کے دونوں ہاتھوں کو چبا گیا اور اس کی گردن بھی پیچھے سے ادھر دی ڈر کے مارے منڈے کا کوئی وارث اس کے پیچھے نہیں آیا موکھل اپنی حویلی میں ایک دو دن اس کی مرم پٹی کرتے رہے پھر وہ منڈہ مر گیا بات پولیس تک نہیں گئی گئی ہوگی پر وہ کہتے ہیں نا جس کی لاتھی اسی کی بھیس پاشا نے مشہور کر دیا کہ منڈہ چوری کی نیت سے ہتھیار لے کر حویلی کے اندر گھوسا تھا اور شیر نے نہیں رکھوالی کے کتوں نے اسے بھمبوڑا ہے پڑی واس تو ایسا ڈری کہ اپنے ڈیرے اٹھا کر کہیں غائب شائب ہو گئے بعد میں ساتھ والے پنٹ شریف والے کے ایک ماسٹر اشرف نے منڈے کے ماپیوں کو ڈھونڈا اور کہا کہ وہ مکھل پاشا کے خلاف قتل کی رپورٹ درس کرائیں رپورٹ ہوئی بھی پر تمہیں کہا ہے نا ہمارے جیسے دور دراز کے لاقوں میں کمزور کا کچھ نہیں بنتا اور نہ ہی اس کی کوئی سنتا ہے الٹا کمزور کی مدد کرنے والا بھی پھنستا ہے تو کیا ماسٹر اشرف بھی پھنستا تھا بلکل پھنستا تھا اور لوگوں کو پکا یقین ہے کہ ماسٹر اور اس کے گھر والوں کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے پیچے پاشا کہی ہاتھ تھا اس کے بعد رونہ قلی نے مجھے اس واقعے کا سب سے لرزا خیز حصہ سنایا خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ ماسٹر اشرف نے مقتول کے وارثوں کو مقدمہ کرنے پر اکسایا تھا اور سینہ تان کر گواہی وغیرہ بھی دی تھی اسی لئے موکھلوں کو رنج تھا بعد میں مقدمہ تو خارج ہو گیا پر موکھلوں کے دل میں رنج رہا خاص طور سے موکھل پاشا کے دل میں ماسٹر اشرف کی تنخواہ معمولی تھی گزر بسر کے لیے ماسٹر کا چھوٹا بھائی گھر میں دیسی ترس کی ماچے سے بناتا تھا اشرف کی بیوی اور دو بچے بھی اس کام میں شریک ہوتے تھے کوئی ایک سال پہلے ان کے گھر رکھی ہوئی گندہ کیا پٹاس میں زوردار دھماکا ہوا اور سارا گھر دھڑا دھڑ جلنے لگا ماسٹر کے گھر میں کوئی بھی زندہ نہ بچا ماسٹر کے لیے اس کی بیوی دو بچے اور چھوٹا بھائی سب جل کر خاکستر ہو گئے بظاہر یہ ایک حادثہ تھا لیکن علاقے کے واقفہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ حادثہ کیوں ہوا اور کس نے کیا عام لوگوں کو بھی یقین تھا اور ہے کہ اس کے پیچھے موکھل پاشا کا ہاتھ تھا